بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دعا کے ذریعے سے نفس انسانی کو لذت ملتی ہے خدا کا قرب محسوس کرتا ہے نمبر دو چند دعایہ جملات یہاں پہ بیان کیا جائیں گے حاضر تلقین لنفس بزرورت الالتزاز بقرب اللہ تعالی ومشاہدت کرامتہی وقدرتہی یہ جو تھی دعا یہ ایک قسم کی دعا خلوت میں یہ تلقین تلقین ہے نفس کو یعنی نفس کا ادراک ہے نفس کو سمجھانا ہے کہ ضروری ہے لذت لینا خدا کے قرب سے خدا کے کرامت کو دیکھنے سے اور خدا کی قدرت کو دیکھنے کے ذریعے سے یعنی جب نفس انسانی خدا کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے دعا کے ذریعے سے تو اس کو قرب خدا کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے قدرت الہی کرامت الہی کو مشاہدہ کرتا ہے حبا لہو چونکہ محبت رکھتا ہے لہو خدا کے ساتھ وشوقا اور نفس انسانی کو شوق پیدا ہوگا اس چیز کی جانب جو خداوند مطال کے ہاں ہے اور یہ لذت قرب خدا کی سزاوار ہے کہ پہنچے ایک ایسے درجے تک کے علاوجہ یعنی اس لذت قرب الہی ادنا درجے تک رکھنی نہیں چاہیے بلکہ مرحلہ بڑھنی چاہیے بڑھے اتنے درجے تک کہ یکون و تأثیر و ترک ہی علا نفس اعظم من العذاب و حر نارے کہ اتنی شدت ہو جائے قرب الہی کی کہ اس قرب کو ترک کرنے کا اثر انسان کے نفس پر زیادہ ہو عذاب سے اور آتش کی گرمائش سے یعنی آتش کی گرمائش اس کے لئے تحمل کرنا آسان ہو لیکن قرب الہی سے دور ہونا لذت قرب الہی سے دور ہونا کئی گناہ اس آتش کی آتش کی تپش سے عظیم ہو فلو فوریزہ اگر فرض کیا جائے کہ اندل انسان تمکن من ایس بیر علا حر نارے کہ انسان قدرت رکھ سکتا ہے کہ وہ آگ کی گرمائش پر جہنم کی گرمائش پر صبر کر سکے تو فینو لا يتمکن من صبر من صبر علا حادت ترکے تو اس کے لئے اصلا یہ قدرت ہی نہیں ہوگی کہ اس ترک قرب الہی پر صبر کر سکے یہ تو اللہ بکرام عزیز آپ جیسا کہ جانتے ہیں گزر سے در سے جو علیہ علیہ السلام کی دعا کمیل سے جملات نقل ہوئے تھے کہ میں آپ کی جدائی پر فراق پر تحمل کیسے کر سکتا ہوں جبکہ حر نار پر صبر کر سکتا ہوں یہ ان کی تشریح ہے تو کما تفہمنا تفہمنا حاد ہے الفقرات جیسے کہ ہم نے یہ سمجھا ان فقرات دعائے جملات دعائے کو ملکو کہ انہاد الحبہ والالتزاد بالقرب من المحبوب المعبود خیر و شفیع للمذن وعند اللہ لئن یعفوا ویسفح انہوں کہ یہ فقرات سمجھا تھے کہ محبت یہ محبت الہی لذت جو قرب الہی سے ہو رہی ہے لذت ہو رہی ہے اس محبوب کے قریب ہونے سے جو محبوب معبود ہے یہ محبت و التزاد ایک بہترین شفیع گناہگار کے لئے خدا کے نظی تاکہ خداوند اللہ انہیں معاف کرے اور ان کے گناہوں کو مٹا دے وَلَا يَكْفَ لُطْفُ تَعْبِلِ 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 وَغَافِلِ زَمْبِ اور بات واضح سی ہے مکفی نہیں ہے کہ اس قسم کا لطف ایک قسم کا تعجب ہے اور تملک ہے اس خداوند کریم کی جانب جو حلیم ہے توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے اب فرماتے ہیں کہ وَلَا بَأَصَفِي أَنَّقْتِمَ بَحْسَنَ هَذَا کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس بحث کے اختتام میں بِعِرَدِ دُعَعٍ مُخْتَسَرٍ جَامِعٍ لِمَقْارِمِ الْأَخْلَا کے کہ ہم اختصار کے ساتھ دعا مَقْارِمِ الْأَخْلَا کے کچھ جملات کو نقل کر یہاں پہ وَلَمَّا يَنْبَغِي لِكُلِّ عُزْوِ من الانسان اور ان جملوں کو جو سزاوار ہیں ہر انسان کے ہر عزوے کے لیے وَكُلِّ سِنْفِن مِنْ انسان میں سے ہر سنف کے لیے مفید ہیں اَنْيَقُونَ عَلَيْهِمِ صفات المحمودت کہ انسان ہو ان صفات کے اوپر یا صفات کے ساتھ متصفو جو خدا بند متعال کے ہاں آئیم علیہ السلام کے ہاں قابل ستائش ہیں اب دعا یہ ہے اے میرے اللہ مجھے نصیب کر مجھے عطا کر اطاعت تیری اطاعت کی توفیق گناہ سے دوری صاف و صادق سچی نیت عطا کر اور حرمت کی معرفت عطا کر وَاَقْرِمْنَا بِالْحُدَىٰ وَالْاِسْتِقَامَتِ اور مجھے کرامت دے ہدایت کے ذریعے سے اور ثابت قدمی کے ذریعے سے وَسَدِّدْ الْسَنَةً بِسَوَا بِالْحِکْمَتِ اور ہماری زبانوں کو روک ہماری زبانوں کو بند کر دے حقیقت اور حکمت کے ساتھ یعنی حقیقت اور حکمت ہی بولے وَمْلَا قُلُوبُنَا بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَتِ اور ہمارے شرق قدموں کو حرام و اشتباہ سے پاک کر دے وَقْفُ عَيْدِنَا عنِ ذُلْمِ وَسِلْقَتِ ہمارے ہاتھوں کو ظُلْم و چوری سے بند کر دے روک دے وَقْزُزْ عَبْسَارَنَا عنِ الْفُجُورِ وَالْخِيانَتِ ہماری آنکھوں کو گناہ سے اور خیانتکاری سے بند کر دے وَسْتُدْ اسْمَاعِنَا عنِ اللَّقْوِ وَالْغِيبَتِ اے میرے قریم اللہ ہمارے کانوں کو کانوں کو بند کر دے بےہودہ باتوں کے سننے سے اور کسی آدمی کی گیبت سننے سے وَتَفَضَّلَ عَلَى عُلَمَائِنَا بِزْزُهْدِ وَنَسِیَتِ اے قریم اللہ ہمارے علماء کو نصیب فرما زہد و نصیحت وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينِ بِالجُهْدِ وَالرَغْبَتِ اور شاگردوں کو عطا فرما کوشش کرنا اور تعالیم میں شوق عطا کرنا وَعَلَى الْمُسْتَمِعِينِ بِالْإِتْبَاعِ وَالْمَعِزَتِ اور جو سننے والے ہیں ان کو عطا فرما کہ اس جو بات حق سن رہے ہیں اس کی پیروی کرے اور مععزہ نصیحت حاصل کریں وَعَلَى مَرْضِ الْمُؤْمِنِ بِالشِفَاءِ وَالرَحْتِ عمرِ کریم اللہ مسلمان بیمار جو ہیں ان کو عطا فرما شفاعت و سکون وَعَلَى مَوْطَانِ بِالْرَعْفَتِ وَالرَحْمَتِ ہمارے گزشتان پر آپ اپنی مہربانی اور رحمت نازل فرما وَعَلَى الْمُؤْمِنِ بِالْمَعِ وَسَكِينَتِ اور ہمارے بُونھوں پر بزرگوں پر وَقَار و سکون عطا فرما وَعَلَى الْشَبَابِ بِالْعِنَابَتِ وَطَوْبَتِ اور ہمارے جوانوں کو عطا توفی کے توبہ عطا فرما وَعَلَى الْنِسَاءِ بِالْحِيَاءِ وَالْعِفَتِ اور ہماری عورتوں کو اے میرے اللہ حیاء اور عفت و پاک دامنی عطا فرما وَعَلَى الْأَغْنِاءِ بِالتَوازُ وَسِعَتِ اور مالداروں کو توازو اور خشو عطا فرما اور روست مال عطا فرما وَعَلَى الْفُقْرَاءِ بِالصَبْرِ وَالْقَنَاعَتِ اور ناداروں کو صبر اتا فرما اور کناعت اتا فرما وَعَلَى الْغُزَاتِ بِالنَسْرِ وَالْغَلَبَتِ اور مجاہدین کی مدد فرما ان کو غلبات اتا فرما وَعَلَى الْعُسَرَاءِ بِالْخَلَاسِ وَالْرَاحَتِ اور جو قیدی ہیں ان کی قید سعبت ختم فرما وَعَلَى الْعُمْرَاءِ بِالْعَدْلِ وَالشَفَقَتِ اور حاکموں کو عدل و انصاف و مہربانی اتا فرما وَعَلَى الْرَعِيَتِ بِالْعِنصَافِ وَحِسْنِ سِیرَةِ اور رعیت کو قوم کو ما تحتوں کو انصاف اتا فرما اور اچھی سیرت اپنانے کی توفیق تھا وَبَارِقْ لِلْحُجَّاجِ وَزُبَّارِ فِالزَادِ وَالنَفَقَةِ اور حاجی لوگوں کو اتا فرما زائرین نے اعتباتِ آلیات کو اتا فرما زاد و نفقہ وَقْدِ مَا عَوْجَبْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ہم نے اتا فرما وہ جو تُو نے ہم پر واجب کر دیئے ہیں حج و عمرہ بفضلک آپ کی فضل سے ورحمت آپ کی رحمت سے یہ تھے جو دعائے کے جملات وَإِنِّ اب فرماتے ہیں کہ میں لِمُوسِن میں وسیعت کرتا ہوں اخوانِ القرآن پڑھنے والے بھائیوں کو اللہ تَفُوتَهُمُ الْاستِفَادَةَ مِنْ تِلَاوَتِ حَادِ الْعَدْعِيَتِ کہ وہ وقت ضائع نہ کریں اپنا ان دعاؤں کی تلاوت سے فائدہ اٹھانے سے کہ مطلب یہ کہ ہر صورت میں وقت نکالیں کہ ان دعاؤں کی تلاوت کریں بے شرط تدبیر فی معانیہا ومرامیہا لیکن اس شرط کے ساتھ دعا کے تلاوت کریں تو ان کے معنی و مفہوم میں گور فکر کریں وَإِحْزَارِ الْقَلْبِ وَالْإِقْبَالِ اور حضورِ قَلْبُ ہو دعا کے تلاوت کے وقت یہ گویا کہ شرائط اور آدابِ دعا بتائے جا رہے ہیں کہ خُسُوع وَخُشُوع کے ساتھ وَتَوَجُّعِ لِلَّهِ بِخُشُوعِ وَخُزُوعِنِ خُدَا کی جن متوجہ وَمَا سِوَاللَّهِ سے منقطع ہو جائے وَقَرَاتِهَا كَأَنَّا مِنْ اِنْشَاعِ اور اس کی تلاوت دعا کی دعاؤں کی ایسی کی جائے جسد کہ ابھی آپ یہ ایجاد ہو رہی ہیں لِتَعْبِيرِ بِحَا النَّفْسِهِ یعنی خود آپ کے بارے میں گویا کہ کہا جا رہا ہے ان کو پڑھا جا رہا ہے مَعِتْبَعِ الْعَادَابِ اللَّتِ اور اس کے ساتھ ساتھ ان آداب کا بھی خیال کیا جائے زُكِرِتْ لَحَ مِنْ طَرِقِ عَلْوَتْ جو ان دعاؤں کے لئے عدیعہ کے لئے بیان کیے گئے ہیں اہل وَتَعِسْلَامِ کی جانب سے فَإِنَّكَ رَآتَهَا لَا تَوَجْهُ مِنْ الْقَلْبِ فَإِنَّكَ رَآتَهَا لَا تَوَجْهُ مِنْ الْقَلْبِ صرف لِلَقْلَقْتٌ فِي اللِّسَانِ دعاؤں کی تلاوت بغیر توجہ کے یعنی حضور قلب کے بغیر یہ فقط اور فقط لَقْلَقَ زَبَانُ ہوگا لَا تَزِيدُ الْإِنسَانَ مَعْرِفَةً ایسا لَقْلَقَ زَبَانُ ہوگا کہ انسان کو دعاؤں سے معرفت نہیں ملے گی معرفت میں اضافہ نہیں ہوگا وَلَا تُقَرِّبُ حُزِ الْفَادِ دعائیں یہ دعائیں ادعیہ انسان کو خدا کے قریب نہیں کریں گی فریشانیاں دور ہوں گی وَلَا يَسْتَجَابُ لَهُ مَعْهُ لَهُ دُعَعُونَ اور اس کے ساتھ جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول نہیں کی جائے گی اِنَّ اللَّهَ عزَوَ جَلَّ لَا يَسْتَجِبُ دُعَعُ بِذَحْرِ قَلْبِ سَاحِنَ یعنی گافل شخص کے دل کی دعا خدا انتر رضا قبول نہیں کرتا فَإِذَا دَعَوْتَا بَجَبْ دُعَا کرو اجابتِ دعا کا آپ کو یقین یہ گویا کہ شرائط بتائی جا رہی ہے قبولیتِ دعا کی تو اللہ وکرم عزیز آج کا درس اختام کو پہنچا اور خلاصے کے طور پر ہم سوال دینا چاہے تو سوال یہ ہوگا کہ دعا کے ذریعے سے انسان کو کون سا فائدہ پہنچتا ہے اور دعا کی لذہت تر کرنے سے کون سا نقصان انسان کو ہوتا ہے نمبر دو دعا مقرم الاخلاق کے کچھ جملات کو تحریر فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ